لانگ مارچ کے دوران پولیس پر تشدود اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ یاسمین راشید میاں محمود رشید مراد راس میاں اسلم اقبال کی عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے سیشن عدالت نے پچاس زار روپے کے مسلکوں کے عفض زمانت منظور کی ہے پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا عدالت زمانت منظور کرے یہ استعداء کی گئی تھی لانگ مارچ کے دوران پولیس پر تشدود اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ یاسمین راشید میاں محمود رشید مراد راس میاں اسلم اقبال کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے سیشن عدالت نے پچاس ہزار روپے کے مسلکوں کے عوض زمانت منظور کی اسی پر بات کرنے کے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشواق لانگ مارچ کے دوران پولیس پر تشدود کے الزام میں داستر یاسمین راشید میاں محمود رشید مراد راس اور میاں اسلم اقبال کی عبوری زمانتوں پر تمات ہوئی ایڈیشنل ڈیسٹی کے انسیشن جج نے ان تمام رہنماؤں کی عبوری زمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک بیا اور گیارہ جون کو پولیس سے تفریش سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی تمام جو ملزمان تھے ان کی جانے سے عبوری زمانتوں میں موقف احتیار کیا گیا کہ پولیس نے لونگ مارچ کے دوران پترین تشدود کیا اور سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے اقلاق جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درد کر لیے لہٰذا عبوری زمانتیں منظور کی جائیں عدالت نے گیانا جون تک عبوری زمانتیں منظور کرتے ہوئے انہیں پیاس سار ہزار روپے کے زمانت کی وجلقی جمع کروانے کی خدایات جاری کر دی موسیقی